یوکے میں آپ اپنے بچوں کو گلتی سے بھی یہ بات نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے یہ بات کی تو پھر کیا ہوگا بچے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو آج ہم جائیں گے کہ یہ ویکنڈ کی ویڈیو ہے کچھ باہر جا کے کچھ عربی کھانا کھائیں گے اور عربی کھانے میں کیا کیا ہے وہ آپ سے شیئر کروں گے اور سردیا آگئی اتنی ساری سبزیاں بھی لے کے آئی ہوں تو یہ ساری سبزیاں آپ کو میں دکھاؤں گی چیک کرواؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بناوں گی یہ توا بیگن فرائی توا بیگن فرائی زبدس بلکل گلے ہوئے بیگن ہے اور توے میں بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ان تک رہیے گا کہیں نہیں جانا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں بین ازیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے لائیو اسٹائل جی جناب پہلی خبر آپ کو میں یوکے کی انفارمیشن پہلے دوں گی کہ آپ یوکے میں اب یہ لاؤ بن چکا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مزاق سے بھی کوئی ایسی بات گھر میں نہیں کر سکتے جو آپ کا بچہ جا کے اسکول میں اپنی دوست کو شیئر کرے یا بولے کہ میری امی نے آج مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ماروں گی تم نہیں کھاؤ گے تو جیسے ہم پاکستانیاں پاکستانی ماں باپ جو ہیں ہم لوگ اکثر تو یہی ہوتا ہے نا ہم بچوں کو جب نہیں کھاتے تو کہتے ہیں میں ماروں گی تمہیں نہیں کھاؤ گے تو تم مگر آپ گلتی سے بھی یہ نہیں بھول سکتے یوکے میں اگر آپ کا بچہ نے کسی دوست کے سامنے جا کے یہ کہہ دیا اور دوست نے یہ ٹیچر کے سامنے کہہ دیا تو پھر آپ کی ہو گئی بڑی بڑی حالت بچے کو بھی یہاں پہ شوشل ورکرز ہیں شوشل کیر والے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ سے یا تو آپ کے بچے کے بچہ لے لیں گے یا آپ کو بہت ہی کڑی فائن پڑنے والی ہے بہت ہی کڑی فائن تو اس لئے محتاط ہو جائیں بچوں کو نہ ڈاٹیں گھر میں مذہب بھی نہ کریں میں تو سوچ رہی ہوں ہماری امیہ نے تو جب گصے بہت ساری امیہوں نے جب گصہ آتا تھا تو چپلوں سے سوگت ہوتی تھی کتنی چیزوں سے سوگت کیا جاتے تھے جوتوں سے سوگت کیا جاتے تھے اب اپنے ہی بچوں کا ہم جو پال نہیں ہے تو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں بول سکتے مذہب بھی نہیں کر سکتے تو چلے جی یہ تھی نیو اپ ڈیٹ تو چلے جی عربی کھانا کھانے کے لئے ہم آ گئے ہیں سلاو سلاو میں یہ بڑا ہی ضبطس ریسٹورنٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کا عربی کھانا ہمس ہے پیٹا بریڈ ہے اس کے علاوہ جو اس کا ایک مین مینیو آئے گا نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی بڑا مزے کا تھا یہ میرے ویکنڈ کی ویڈیو ہے جو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی ذرا طبیعت میری خراب تھی نزلہ زخام بخار ہوا ہوا تھا تو یہ وہ ویڈیو ہے جو ویکنڈ میں ہم نے لی تھی تو ہم جب گئے تھے باہر تو یہ ہم نے کھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ پلیٹر آ گیا ہے پڑا ہی مزے کا پلیٹر تھا جوسی چکن اور یہ سب چیزیں پھر ہم لوگوں نے تھوڑی سی باہر چہل قدمی کی تھوڑا سا ادھر ودھر گئیں اور پھر گھر آنے کے بعد اس کے یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے میں گئی مارکٹ اور اتنی ساری سبزیاں اٹھا کے لائی ہوں یہ دیکھیں فریش لوکی اس کو میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ رہا آپ کا پھول گھو بھی اوئے اوئے پھول گھو بھی سردیوں میں بہت اچھے آتے ہیں بیگن جس کے بناوں گی میں آج کیا توا بیگن بناوں گی تو چلے جی جناب میں نے گلوز پہن لیا ہے سب سے پہلے بیگن میں ہم مسالہ لگائیں گے مسالہ وہی سمپل مسالہ ہے کوئی ایسی لوجک کوئی ایسی وہ نہیں ہے حلدی لالمیج کا پاورڈر کٹیوی لالمیج اور نمک بس یہ تین چیزیں ڈال کے اس کو ہم نے لمبا لمبا کٹ لیا بیگن کو اور اس کو ہم توے میں تھوڑا سا سرسو کا تیل سے بنائے تو مزہ آ جائے تو میں نے سرسو کا تیل یوز کیا ہے آپ بھی چاہو تو سرسو کا تیل یوز کرو اور اس کے اوپر میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ اندر تک بیگن گل جائے اور جب یہ گل جائے گا نا تو آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بڑے مزے کا لگتا ہے اندر اندر سوفٹ بیگن گلہ ہوا اوپر سے مسالہ توا بیگن بڑے مزے کا بنتا ہے تو اس طریقے سے بنائیں اور کھائیں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت کچھ لے کے آنے والی ہوں میرے ساتھ رہی گا کہیں نہیں جانا ہے اور اس بیگن کو آپ جو ہے نا ایسے چمز سے بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں آئے کتنی سیزلنگ ہے سیزلنگ اور مزے کے بیگن بنے ہیں تو سردیوں کی سبزیاں بہت اچھی آتی ہیں انجوائے کریں اللہ حافظ